تین ازلاب کے سنگم پر واقع کچھا کا علاقہ جہاں لا ان آرڈر کا برقرار رہنا مشکل ہی نہیں ناممکن بن چکا ہے پمو پیش پندرہ کلومیٹر کے اس علاقے میں ڈاکو راج کو ختم کرنے کے لیے اب تک متعدد اپریشن کیے گئے جس میں کروڑ روپے کی خطیر کم خرچ ہونے کے ساتھ ساتھ پولیس کے سیکروں بہادر ناجوانوں کی شاہدتیں بھی اس خطے میں مکمل طور پر امن و امان قیم نہ رکھ سکی اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ ڈاکو اتنے طاقتور ہو چکے ہیں کہ پولیس فوسس کو تگنی کا ناچنا چاہ رہے ہیں راجنپور رجحان گڑڈو کشمور ساتھ کبادر گھوٹکی کے علاقوں میں مکمل طور پر ڈاکو کی گرفت میں ہیں ان علاقوں میں سے ڈاکو لوگوں کو اغوا کر کے یا تو انہیں بھاری تاوان حاصل کرنے کے بعد رہا کرتے ہیں یا پھر انہیں زندگی سے ہاتھ دھونا پڑ جاتا ہے اغوا برہ تاوان کے ساتھ یہاں کے ڈاکو اب ہنی ٹریپ کے ذریعے لوگوں کو بہت آسانی اغوا کر لیتے ہیں اور بھاری رقم تاوان کا مطالبہ کیا جاتا ہے گزشتہ شب کچھے کے علاقے میں ڈیوٹی کر کے آنے والی پولیس گاری پر راکنوں سے حملہ کر کے ڈاکو انہیں بارہ پولیس کے جوان شہید کر دیا اور متعدد کو اغوا کر کے لے گئے اس ثانیہ نے پنجاب پولیس کو ہلا کر راک دیا تو مکمل ہماری اس کے لئے سے تیاری ہے کہ جوانوں کی ہم حفاظت بھی کریں اور لوگوں کی بھی حفاظت کریں فلاؤس ضرور ہے اور اس کا بدلہ بھی شہلت اللہ ہم لیں گے یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ بیس سال سے قیم ڈاکو راج کے خاتمے کے لیے یہاں کچھے میں فوجی آپریشن ناغذیر بن چکا ہے اس فوجی آپریشن کے بعد مکمل طور پر ڈاکو کا خاتمہ کر کے یہاں فوجی چھونی بنا دی جائے اور یہاں کے لوگوں کی تعلیم و ترگیت کے لیے کیڈر ساٹھ ادارے قیم کر دی جائیں اور یہاں کے تعلیم یافتہ بچوں کے لیے پاکستان کے سیکیورٹی اداروں میں مخصوص توٹا کے تیت انہیں بھرتی کیا جائے تو اس سرزمین پر ڈاکو نہیں باگ کے میجر جنرم پیدا ہوں گے ایڈیا میر تھائیم میٹروانیوز راجنپور